موسیقی ایک آیت قرآن کی ایک چملہ معصوم کا زندگی بدل سکتا ہے اشر حافی امام موسیقی قازم کے دور کے اندر امام موسیقی قلی سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ قلیز باہر آئی اور اندر اشر حافی جو تھا وہ کانے اور اس طرح کی چیزیں اور محفل اور مطرب مجالز کرنا مولاد گزر رہے تھے تو کچھ رکھ میں آئی تو مولاد نے پوچھے کس کا گھر ہے بندے کا گھر ہے آزاد کا گھر ہے غلام بندے کا گھر ہے آزاد کا گھر ہے کھا کہ آزاد کا گھر ہے کھا کہ اگر بندہ ہوتا تو ایسا گھر یہ کھا چلے جب وہ واپس گئے تو پوچھا کہ قریصے کے دیل نہیں ہوئے کہا وہ امام گزر رہے تھے تو کیا کہا کہ امام نے کہا کہ ازاد کا گھر ہے کہ بندے گھر ہیں کہ تم نے کہا کہ ازاد کا گھر ہیں تو کہ امام نے فرمایا کہ اگر بندے کا گھر ہوتا تو احسان ہو اسی وقت بھاگا ہے حریف میں لکھتے ہیں کہ جھوتیاں بھی نہیں پہنی اس لئے اس کو کہا جاتا تھا جھوتیاں بھی نہیں پہنی توڑتا ہوا امام کے پاس گیا ہے توبہ کی اور پھر اتنا بڑا عارف بن گیا کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ ننگے پہنچ چلا کرتا تھا اور جہاں سے بھی گزرتا تھا راستے پہ اگر کوئی جانور بھی ہوتا تھا تو راستہ خراب نہیں کرتا تھا کیونکہ اسی حالت مجھتے توبہ ہوتا تھا